موسیقی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم تمام دیکھنے والوں کو وقار اسلام کی جانب سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ قرآن دیتا ہے پیغام قرآن دیتا ہے پیغام میں ہم قرآن کے میسج کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آج کا ہمارا میسج ہے سور العراف کی آیات ہیں ایک سو نینانوی آیات سے شروع ہوتی ہیں یہ آیتیں اور یہ تین سے چار آیتیں ہیں جس میں حدا تعالی نے جو نبی علیہ السلام ہے ان کے لیے ان آیات کا شان نزول اترا اور ان آیات میں جو ہے نبی علیہ السلام کو کچھ نصیتیں کی گئیں پروردگار کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ جو اگر تمہاری سرسری اطاعت کی جاتی ہے اس میں افوہ درگزر کے بارے میں آگاز ہوتا ہے ان آیات کا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ درگزر کرو مطلب اگر کسی کے اطاعت سرسری بھی ہے اور مطلب کہ ان کے شان شان نہیں بھی ہے تو بھی نبی کو معاف کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اور اگر کوئی جاہل ہے اور اپنی جہالت میں پڑا ہے تو اسے بھی تلقین اور ہدایت کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا ہے کہ ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی رہے اور اگر کوئی خجالت کی انتہا کو پہن جائے تو پھر اسے کنارہ کشک تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس میں گصے اور شیطان جو بھڑکاتا ہے اور جو گصے میں اور جاو جلال میں لے آتا ہے انسان کو انسان اپنی اکل پہ کابو نہیں رکھ پاتا اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت سے حکمات اترے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لی جائے جب شیطان کا گلبہ آپ محسوس کریں کہ آپ پر گالب آ رہا ہو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں سے جو روایت ہے وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ اینیا بن جو ایک ہر بن کیس تھے حضرت عمر کے دور میں تو ان کے چچا تھے اینیا نام کے ایک شخص جنہوں نے حضرت عمر سے ملاقات کی ہائش کی پہلے تو جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اور کہا کہ عمر تم انصاف نہیں کرتے اور معاذ اللہ بہت سی باتیں کہیں جس پر جب عمر کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر فاروق جو ہیں وہ گصے میں بہت جلدی آ جائے کرتے تھے تیش والے تھے لیکن اس پر پھر جو ان کے بھتیجے تھے جس شخص نے بتحذیبی کی اس کا جو بتیجہ تھے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ اور یہ جاہل ہیں اور تم ان سے نرمی سے پیش ہو تو جس کے بعد حضرت عمر جو تھے وہ گردن ڈال دیا کرتے تھے حکامِ الٰہی کے آگے تو انہوں نے اس پر کوئی ریکٹ نہیں کیا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ ایک وضبہ اخت کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچہ ہے جنہیں شہید الشہدہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی ان سے ان کا جب کفار نے وہ شہید ہوئے اور ان کے جسم کی بے حرمتی کی گئی ان کی لاش کی مہیت جب دیکھی گئی تو حضور علیہ السلام بہت مقموم ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ کیا کہ وہ کفار کے بھی اور دشمنوں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے بھی ستر لوگوں کو اسی طرح سے مطلب ان سے بدلہ لیں گے لیکن اس کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور اگر کوئی ان سے عمومی سلوک بھی رکھتا ہے بہت اچھا ان کے شیانے شان نہیں کرتا تب بھی وہ ان سے احسن طریقے سے پیش ہیں اس میں اخلاق کے بارے میں کہا گیا ہے درگزر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اردم برداشت سے رکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو استقامت پر رکھنا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا آپ نے اس کو راہ راست پر لے کر آنا ہے آپ نے اس کی حیر کی بات کرنی ہے اور آپ نے اس کو حق پر لانے کی طرف مائل کرنا ہے یہی آج کا ہمارا میسج تھا آپ دیکھ رہے تھے پیغام رمضان ٹرانسپیشن کا سیگمنٹ قرآن دیتا ہے پیغام محمد وقار اسلام کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں مزید تفصیلی اور اچھی گفتگو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ بیده الملك وهو على كل شيء قدیر اللہ خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشياطین واعتدنا لهم عذاب السعير وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تمیز من الغیر كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبیر واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فإذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذین من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء 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 رامان رہیں پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا چھومتا چھومتا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گھومتا چھومتا میں مدینے چلا دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو سرا میں مدینے چلا چھومتا چھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرام میرے گندے قدم اور ان کا حرام لاج رکھنا ہدا میں مدینے چلا چھومتا چھومتا میں مدینے چلا گھوم بدے سبز پر جب پڑے گی نظار گھوم بدے سبز پر جب پڑے گی نظار گھوم بدے سبز پڑے گھوم بدے سبز پر جب پڑے گھومتا میں مدینے چلا چھومتا بڑے دیکھو دھر دیکھو جین آزنگ کٹ جی ناظرین یہ تھا ننہ عشق رسول جس نے بارگائے رسالت میں نار پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور ایک کوشش کی ظاہر ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے اس سے ایکسپیکٹر نہیں کیا جا سکتا اتنے چھوٹی سے عمر میں اس کا جو شوق ہے وہ عشق نبی میں نار پڑھنے کا ہے اللہ تعالیٰ سے اور جزا دے اور مزید برکتیں اس پر اپنی نازل فرمائے آپ دیکھ رہے تھے پیغام امزان سعاد کا سیگمنٹ ناتے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے پیغام اب تک کیلئے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلے سیگمنٹ میں اللہ حافظ